نمشکار دوستو آپ کا شواگت کرتے ہیں یا دوستو راجستان نکائے چناف کے ریزلٹ سامنے آ چکے ہیں اور ریزلٹ بے حدی چوکھانے والی اس سمائے نکل کر سامنے آ رہے ہیں یا دوستو راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے اور اس کا فائدہ کانگریس کو ملا ہے مہاراشت کی بات کریں یا ہریانہ کی بات کریں یا اپ چناف کے جو ریزلٹ ہیں لگاتار بی جی پی کو نقشان ہوتا جا رہا ہے ایسے میں کرناٹک کے جو ریلیکشن ہوئے ہیں نکائے چنائے کے اس میں بھی بی جی پی کو جم کر نقشان ہوتا ہے راجستان کے انہیں چار سیٹوں پر جو نکائے چنائے ہوئے ہیں اس کے نتیجے بے حدی چوکھانے والی نکل کر سامنے آ رہے ہیں یا دوستو سف سفل بات کرتے ہیں تو اکی سو پانچ باروں پر جو ہے استطیبی کو ساپ ہو چکی ہے اور اگر ان باروں کی شگیاں آپ کو دکھائیں تو کانگریز کو ان باروں میں نو سکسٹ وارڈوں پر جیت ملی ہے وہیں بہجپا کو یہاں پر سات سو سیتیس وار جیت ملی ہے وصفہ کے لیے سولہ اور یہاں پر مکوا کے لیے تین ایل سی بی کے دو پرتیاسی جیتے ہیں زلڈ کی روچک بات آپ کو دکھائے تو یہاں پر تین سو چھاسی باروں میں نردلی پرتیاسوں نے جیتے درجی کی ہے راجستان کی انہیں چاس سیٹ نکائے کی اگر بات کریں تو بی جی بی تیرہ کانگریز کو تین سیٹوں پر جیت ملی ہے وہاں کی چھاسی جو ہیں ان کے کھاتے میں گئے ہیں ایسے میں آنے والے چناب بے حدی چوک آنے والے پر نام ہو گئے بی جی بی کے لیے کیا ایک کی جھار کھرن کے لیے تیس نومبر کو پہلے چنن کا مطدان ہے ایسے میں کیا بی جی بی ستہ اپنی بچا پائے گی یا نہیں نتیجہ بے حدی چوک آنے والے نکل کر آ رہے ہیں نکائے چناب کی بات کریں یا اپچناب کی بات کریں یا بی دھان سمجھ چناب کی بات کریں تو ہر طرح بی جی بی کو نقشان ہو رہا ہے ایسے میں جھار کھرن میں کس کی بنے کی شرکار کیا جھار کھرن میں جے ایم ایم اور کانگریز آر جی ڈی کا جو مہا گڑ بنن ہے وہ جیت پائے گا یا بی جی پی یہاں پر وافظ کرے گی تو اپنی رائے کاملے باکس میں رکھ سکتے ہیں ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کا دین شوہو جہد جفار